اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر نوے کی دہائی کے دوسرے راؤنڈ میں اپنے فلمی سفر کا آغاز چائلڈ سٹار کی حیثیت سے کرنے والی فلم ڈسٹری کی خوبصورت ترین اداکارہ نور میرے آج کے پروگرام کی شخصیت ہے نور نے اپنے دلکش حسن اور رکس میں بہترین مہارت کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان بنائی مگر بدقسمتی سے وہ تمام تر صلاحیتوں کے باوجود صفے ول کی ہیروین نہ بن سکی شوبیز میں نام خوب کمایا پھر پی در پی شادیاں اور گھریلوں زندگی میں مسلسل ناکامی کے بعد نور کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی آئی اور وہ روشنیوں کی دنیا سے ہر رشتہ توڑ کر ایک خالص گھریلو خاتون بن گئی اس نے اسلامی طرز زندگی کو اپنایا اور اب وہ کیمرے کے سامنے آنے سے بھی گریز کرتی ہے فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اپنے والد شہراز کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے نور نے بھی فلم دنیا میں قدم رکھا یہ وہی شہراز ہے جس نے فلم یہ زمانہ اور ہمیں ویلن کا کریکٹر پلے کیا تھا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکون کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے نور کے نام سے سینما سکرین پر دھماکہ کرنے والی یہ اداکارہ تین جولائی انیس سو چوہتر کو لاہور میں پیدا ہوئی شو بیس کیریئر انیس سو بانوے سے دو ہزار سترہ تک جاری رہا اس دوران اداکاری کے ساتھ نور نے موڈلنگ ڈائریکشن اور ٹی وی شوز کی میزبانی بھی کی والدین نے اس کا نام سارا بخاری رکھا جبکہ فلم کے لیے اسے نور کے نام سے متعرف کروایا گیا نور نے اپنے کیریئر کی ابتداء چائلڈ سٹار کی حیثیت سے کی پیار کرن تو نہیں ڈرنا عروسہ اور جنت نامی فلموں میں نو عمری کے کردار ادا کرنے کے بعد نور کی بطورے ہیروین پہلی فلم جان جان پاکستان ریلیز ہوئی جس کے بعد مجھے چاند چاہیے اور گھر کا باؤگی کے کامیابی نے نور کے آگے بڑھنے کی راہیں ہموار کی تاہم فلم ڈسٹری میں بہرانی کیفیت کے دوران نور نے بھی غیر میاری فلموں میں کام کر کے خوب پیسہ کمایا مگر کوئی ایسی فلم یا کردار اس کے کریڈٹ پر موجود نہیں جو اسے صفحے اول کی بڑی ہیروین ثابت کر سکے نور نے بھی دیگر فلمی ہیروینز کی طرح اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے زوم آنی شاعری پر مبنی بہت سے گیت پکچرائز کروائے یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس کی فلمیں اور اس کا ڈانس دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نور نوے کی دہائی میں فلموں میں کام کرنے والی تمام اداکاراؤں کے مقابلے میں زیادہ امدہ رکس کرنے والی ایک بے حد حسین اداکارا رہی اس کے جسم کی لچک اور میوزک کے ساتھ کیا جانے والا رکس بہت ہی کمال ہوا کرتا تھا فلم انڈسٹری ڈوبی تو نور نے اپنی زیادہ توجہ ٹی وی کی جانب مبزول کی یہاں اسے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی نور نے اپنی زندگی میں اب تک چار آدمیوں کے ساتھ پانچ شادیاں کی ہیں سب سے پہلے نور نے ایک غیر مسلم وکرم نامی شخص کے ساتھ دو ہزار آٹھ میں شادی کی جو صرف دو سال ہی چل سکی اس کا دوسرا شوہر فاروق منگل تھا جس سے نور نے دو ہزار دس میں نکاح کیا یہ شادی صرف ایک سال بعد طلاق میں بدل گئی آن چودری کے ساتھ نور نے تیسری شادی کی دو ہزار بارہ میں اور ایک سال بعد الہدگی اختیار کر لی دو ہزار پندرہ میں وہ عبدالولی خان کی بیوی بنی اور یہ ساتھ دو سال ہی چل سکا نور نے پانچویں مرتبہ اپنے تیسرے سابقہ شوہر آن چودری کے ساتھ پھر سے شادی کر لی جس سے اس کی ایک بیٹی فاطمہ بھی ہے نور اچانک شوبز کی دنیا سے غائب ہو گئی اور پھر دیکھا گیا کہ اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے وہ خالص گھرے لو خاتون کے طور پر اپنی نجی زندگی بسر کر رہی ہے اسلامی اقائد کے مطابق نور باقاعدہ ہجاب کرتی ہے اور کیمرے کے سامنے آنا بالکل پسند نہیں کرتی نور نے اپنے کیریئر میں سو کے قریب اردو پنجابی اور پشتو فلموں میں کام کیا آئیے دیکھتے ہیں نور پر پکچرائز ہونے والے چند گیتوں کی خوبصورت جھلکیاں میرے آج کے پروگرام کا سب سے پہلا انتخاب فلم کون بنے گا کروڑ پتی گیت کے بول ہیں ناچ پنجابر ناچ تیرا نام ہتھیلی پر لکھ کر اسے چومتی رہتی ہوں یہ گیت نور پر پکچرائز ہوا فلم گھر کب آؤ کے لیے فلم حکومت کے لیے نور پر فلم آیا گیا ایک اور گیت لکھ پتلا ہلا کے شور چانجراندہ پاکے آئیے دیکھتے ہیں فلم محبوبہ سے نور پر پکچرائز ہونے والا ایک اور خوبصورت گیت رات کو بجھا کے بطیاں مجھے چاند چاہیے اس فلم کے لیے نور مہوے رکس ہے کل شب دیکھا میں نے چاند جھروکے میں مندہ شہر لاہوردہ میرے دلتے تیر چلاوے اس گیت پر رکس کیا نور نے فلم ایک دن شہردہ کے لیے فلم تیرے پیار بے اس کا ایک خوبصورت گیت نور پر پکچرائز دیکھتے ہیں نکلی گھر سے کر کے سنگھار نکلی گھر سے کر کے سنگھار ہوگے لڑکوں سے تکرار مزا چاکھ سجنہ موٹھ رکھ سجنہ یہ پنجابی گیت نور پر فلم آیا گیا فلم بدماش کے لیے فلم تفان میل کے لیے نور پر اکس بند ہونے والا ایک اور گیت ایوے تینی ڈھولا تیرے پچھے پچھے آنیا فلم وعدہ کا ایک گیت دیکھتے ہیں نندیا نہ آئے ساری ساری رات میرے پروگرام کا آخری گیت فلم ویشی جٹ سے جٹی دیا جبان پھڑ کے میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ